مولانا محمد علی جہور ہندوستان کے لیے مسلمانوں کے لیے اور خلافت کے لیے انہیں زیادہ تر تحریک خلافت کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ ترکی میں خلافت عثمانیہ کے حامی تھے بطور صحافی انہوں نے انگریزی کا ہفتوار اخبار کومریٹ 1911 میں کلکتہ سے جاری کیا اور 1913 میں دہلی سے اردو کا ہفتوار اخبار ہمدرد جاری کیا اس اخبار میں مسلمانوں کا سیاسی شعور بیدار کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگوں سے مزامین لکھاتے جن میں علامہ اقبال سے لے کر علامہ شبلی نمانی تک شامل تھے مولانا محمد علی جہور، The Manchester Guardian اور The Observer میں بھی لکھا کرتے تھے مولانا محمد علی جہور نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد بھی رکھی جہاں مسلمانوں کو بہترین تعلیم دینے کا احتمام کیا گیا یہ درسگاہ آج بھی بین الاقوامی شہرت کی حامل ہے جب برطانیہ میں تیسری گول میں اس کانفرنس کے لیے مولانا محمد علی جہور کو دعوت پلی وہ شدید بیمار تھے لیکن انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ مسلمانوں کے حمایت کر سکے کہا جاتا ہے کہ برطانیہ میں قیام کے دوران پہلے یا دوسری جنوری 1931 کو اپنی شدید بیماری کے باوجود ہندو مسلم مسئلے پر انہوں نے ایک خط برطانوی وزیر آزم کے نام لکھوایا جس کے نتیجے میں انہیں برین ہیمریچ ہوا اور چار جنوری کو یہ مرد حق ہم سے جدا ہو گیا مفتی آزم سید امین الحسینی کی تجویز پر مولانا محمد علی جہور کو یوروشلوم میں دفن کیا گیا اسلام علیکم دوستو امید آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آزم لوگ پاکستان سٹیڈیز کا کلاس ڈگری اور بیچر لیور کا لیکشنمبر 45 لیکشنمبر اندالس کرنے والے ہیں آج کا ہمارے ٹاپک انہی کے انوان ہوگا وہ سرویس مولانا محمد علی جہور اندہ کرییشن آف پاکستانی کے تشکیل ہے پاکستان میں مولانا محمد علی جہور کی جو خدمات تھے اس کو ہمارے ڈسکس کریں گے اور بڑا انٹرسنگ ٹاپک ہے کیونکہ ہمارے جتنے بھی لیجنڈز اور ہیروز ہیں جتنے بھی فانڈر آف پاکستان کے بیٹا ہم جب بھی ان کو ڈسکس کر رہے تو ان کی پہچان کو ان کی آئینڈفیکشن کو ان کی پوری مومنٹس یا تحریک اس کو ہم پورا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم آج اس کو آغاز کرتے ہیں ٹھیک ہے آج کے ٹاپک کو آغاز کرنے سے پہلے بیٹا ہم نے جو پریویس لیکچر میں جو ڈسکس کیا تھا وہ بھی سرویس آب علامہ اقبال اندہ کریشن آف پاکستان یعنی کہ تشکیل پاکستان میں علامہ اقبال کے جو خدمات تھے جو ان کا کردار تھا اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا بیٹا اگر آپ نے اس لیکچر کو نہیں دیکھا ہے تو اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو کوئی چیز سمجھنا ہے تو میں اسا ضرور شیئے کریں میں اس لیکچر کا لنک کرن لیکچر کے لاس میں رکھ دوں گا ٹھیک ہے بیٹا آج کے ٹاپک کے آغاز میں اگر آپ لوگ نوٹ کرو بیٹا تو آپ کے پاس جو کالج اور یونیورسٹی لیول پہ آپ کے سوال پوچھا جاتا ہے کہ سرویسز اینڈ رول آف مولانا محمد علی جوہر اندہ کریشن آف پاکستان یہ آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ مولانا محمد علی جوہر کے جو خدمات اور کردار تھے تشکیل پاکستان میں آپ اس کو بیان کریں تو ہم اس ٹاپک کو اور اس سوال کو آج پورا ڈسکس کریں گے اگر آپ نے اگر تھوڑا بھی اگر نوٹ کر رہا ہوگا ہے بیٹا ہے کہ ہمارے پاس جب بھی ہم لوگ کبھی بھی کوئی سوال کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں انٹروڈکشن کے تعرف اس کا بیان کرنا لازمی ہوتا ہے اور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے جو آپ کے سکرین پر بھی آ رہا ہے کہ ایٹین سیونٹی ایڈ میں یہ پیدا ہوئے تھے اور نائنٹین تھرڈین من کا انتقال ہوا تھا تو پلیز اچھی طرح یاد رکھے کہ کیا پتا آپ سے ایمزی کوئیز میں پوچھ لیا جائے کیا پتا پیڈرن چینج ہو جائے تو آپ کو پتا ہو تو انٹروڈکشن کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو مولانا محمد علی جور ایٹین سیونٹی ایڈ میں انڈین سیٹی یعنی کہ نجیب آباد ڈسٹرک یعنی کہ بنجور یعنی کہ رامپور کا علاقہ آتا ہے بیٹا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں وہاں پہ یہ پیدا ہوئے کیونکہ ان کے فادر کا چائلڈ حلو میں ان کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کو بچپن سے ہی یعنی کہ ان کے گھر میں بہت زیادہ مسائل اور مستدوں کا جو بہت زیادہ رجحان تھا وہ بڑھ چکا تھا لیکن ان کی جو مدر تھی ان کی جو امہ تھی جو اس وقت بھی امہ کلاتی تھی ٹھیک ہے بیٹا انہوں نے اپنی حمد ہاری نہیں اور بقاعدہ خان لیاقت مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر کو بقاعدہ جو اس وقت کے جتنے بھی کمپیڈیشنز ہوتے تھے اور میڈل سکول میں یعنی کہ جب وہ اپنی ابتدائی تعلیم میں تھے تو اس وقت ناظرہ یعنی کہ سینگ اور ریڈنگ آف حولی قرآن کا بہت بڑا ایک ان کو اناثر مل چکا تھا اور اپنے اگر نوٹ کر رہا ہو کہ ان کے نساب میں ان کے سلیبس میں میٹرکولیشن میں یہ سب سے اہم بات تھی اور علی گرڈ مسلم کالیج سے انہوں نے گریجویشن حاصل کی آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہوئے کہ علی گرڈ کالیج میں ایسا ٹیچر اب دیکھو ایک بات آئی کہ ٹیچر کے طور پر یہ لگے اور انہوں نے جب وہ کالیج چھوڑا تو ایسا گورنمنٹ سرویس جب جوائنگ کی تو آئی جی یعنی کہ اسپیکٹر جنرل اف ایڈیوکیشن کے طور پر ان کو بہت بڑا مقام حاصل ہوا اور ان کے اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ سے انہوں نے اپنا ریزائنگ کیا اور ان کی جو سوچ آگئی وہ کس پر آگئی آزادی پہ اب مسلمانوں کی آزادی کیا تھی ہم آگے چل کے ڈسکس کریں جب پولیٹکس ان کی ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے تو اگر آپ نے نوٹ کرو گا پولیٹیکل لائف اینڈ سرویس ان کے سیاسی زندگی اور خدمات میں مولانا محمد علی جہور کا سب سے اہم نام اس وقت آتا ہے کہ جب انہوں نے گورنمنٹ سے اپنے ریزائنگ کی جو میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا تو اس وقت انہوں نے اڈاپٹ کیا جنرلزم کو ان کا پروفیشن جو آیا وہ جنرلزم کے آزاد صحافت تھی کیونکہ اس وقت بہت زیادہ آزاد جو تھی وہ صحافت ہی دی جنرلزم کا تھا تو انہوں نے اپنی آخری سانس تک اسی میں اپنے آپ کا پروفیشن یعنی کہ کردار انجام دیا پلس انہوں نے کلکتہ میں ہی ایک نیا انگلیش نیوز پیپر کا آگاز کیا جس کو بولتے کومریٹ ٹھیک ہے بیٹا یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا کیا پتا ہے ان فیوچر آپ سے ایمزی کیوز میں پوچھ لیا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے پلس انٹرپریٹر کے طور پر جب مسلمانوں کے لحاظ سے کومریٹ ان کو سممی نہیں آ رہا تھا تو انہوں نے بقاعدہ کومریٹ کو بقاعدہ اردو میں بھی شائع کیا اب یہی وہ بات تھی کہ جتنے بھی جو اسلام کے دشمن اناثر تھے وہ نہیں چاہ رہے تھے خاص طور پر برطانیہ کے مسلمان آگے بڑھیں تو انہوں نے بقاعدہ کومریٹ کے اوپر یعنی کہ تنقید کرنا شروع کر دیا اور یہی وہ بات تھی کہ جہاں پہ اثر انداز اور اگریسیو مینر جو ہے وہ دیکھا گیا بہت زیادہ کومریٹ کے اوپر تو پھر انہوں نے یعنی کہ مولانا محمد علی جور نے جب انہوں نے دیکھا کہ کومریٹ کو اتنا زیادہ تنقید کا نشانہ ملائے جائے لیکن ہے بہت زیادہ مشہور بھی ہو رہا ہے جتنا تنقید دوری اتنا مشہور بھی ہو رہا ہے تو اسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اپنا دوسرا انگلیش پر آغاز کیا جو اردو میں بھی نکلا دلی میں جو ہمدرت کے نام سے بہت زیادہ مشہور بھی ہے بیٹا تو مولانا محمد علی جور کی جو پوری انٹیفیکشن من گئی ان کی پوری پہچار منگو وہ انہی دو اقبالوں سے من گئی اور اس میں جو بھی آ رہا تھا وہ تقریبا نوے سے پچانوے فیصد جو اس وقت برے سغیرہ مسلمانوں کے ساتھ یا جو سچائی تھی وہ زیادہ بیان کی جاری تھی ٹھیک ہے بیٹا اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو مولانا محمد علی جور کی جو پولٹکس کا آغاز ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے خلافت کمیٹی سے اب خلافت کمیٹی کے وہ ہیڈ جب بنے یا یہ چیف بنے تو ان کو بیجا گیا لنڈن اور وہاں پر مسلمانوں کی جو سب سے زیادہ بلند آواز میں جو انہوں نے بات کی وہ مولانا محمد علی جور تھے انہوں نے پریزنٹ کیا یہ کیس مسلمانوں کا برطانے کے سامنے کیونکہ اس وقت ہم بتا ہے ورلڈ وار ٹو چل رہی تھی ورلڈ وار ون ساری ورلڈ وار ون چل رہی تھی تو ورلڈ وار ٹو کے جب منڈ میں ہم لوگ پہنچ رہے تھے یعنی کہ ہم لوگ جا رہے تھے تو اس وقت کے حساب سے اگر دیکھا جائے اس وقت بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوا تو ورلڈ وار ون پہ کتنا ظلم ہو رہا کہ اس وقت خلافت ختم ہو رہی تھی تو یہی تھا کہ اس وقت مسلمانوں کا جو بہت زیادہ جو ڈر تھا ان کو یہی تھا کہ ہم لوگ زائیسی باتیں اتنا برداشت نہیں کریں گے کہ ترکی کو جس طرح سے توڑ دیا جائے گا اور آسٹریلیا اور جرمنی کے تحا تو اسی طرح اگر دیکھا ہے تو خلافت بھی ختم ہو جائے گی اور جو مسلمان جو ایشیا میں اتنے زیادہ تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں وہ کہیں نہ کہیں بغاوت پہ اتر آئیں گے اور یہی وہ بات دی خلافت کمیٹی کے لحاظ سے اتنا زیادہ تنقید ہوئی کہ خلافت مومنٹ کا جنم ہونا ہی تھا اور یہی وہ بات دی کہ مولانا محمد علی جوہر مولانا شاکت علی جوہر نے ملکہ خلافت مومنٹ کا آغاز گیا طریقہ خلافت کا اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو مولانا محمد علی جوہر جو اپنی سپیچز تقریریں کر رہے تھے اس میں برطانیوں کو بہت زیادہ برا بھی لگ رہا تھا تو انہوں نے ان کو ریس بھی کیا ٹرائل بھی کیا اور خالق دین لار سے ان کو اٹھا لیا جب یہ اپنی تقریر کر رہے تھے تو اس وقت کے حساس سے جج نے بڑا پوش کیا کہ خلافت جو ہو رہی ہے ترکی میں اس کو کہیں نہ کہیں جہاد کا روپ دیا جا رہا ہے اب یہ جہاد کا روپ اس لئے دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی خلافت کا پورا ایک تقاضہ اس وقت چل رہا تھا دیکھ بھی رہا تھا بیٹا اور یہی وہ اچیف گول کرنا تھا اس وقت کے مسلمانوں کو لیکن محمد علی جہور محمد علی جہور کو اس وقت زائیسی بات ہے قید ہو گئی اور وہ دو سال کی قید بھی کس کی طرف سے برٹش کورڈ کی طرف سے اور یہی وہ بات تھی کہ اس وقت کے جو لیٹ کر رہے تھے مہنداز کرنچند گاندی جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو انہوں نے اس خلافت مومنٹ کو بیس میں ہی چھوڑ دیا اب یہ بیس میں چھوڑنے کا مقصد ہے کہ اس وقت جو میں آپ کو پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں پوری خلافت مومنٹ بیٹا میں اس کو ڈسکس نہیں کرنے گا پریویس سیلیکشن میں میں ڈسکس کر چکا ہوں تو اس وقت گاندی یہ بیس میں چھوڑ کے چلے گئے اور محمد علی جو اس وقت محمد علی جناہ کو پورا یقین تھا کہ آگے چل کے یہ جو مومنٹ تحریک وائلنٹ ہو جائے گی اور وہی وار مسلمانوں کے ساتھ یہی دھوکہ دہی ہونی تھی اب دھوکہ دہی ہوئی تو اس وقت کے حساب سے گردے کا اجازہ محمد علی جو جہور تھے اس وقت جب وہ قید کے اندر قید ہوئے تھے یعنی کہ ان کو جیل میں ڈالا گیا تو اس وقت دو گروپ بن گئے اور ایک گروپ جاتا ہوا انڈیا نیشنل کانگریس جو اس وقت اگینس میں جا رہی تھی اور مسلم لیگ جو اس پہ فیور میں جا رہی تھی آہستہ 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 تو وہ اپوزیشن گروپ کے لحاظ سے آگے چل کے محمد علی جوہور کو بہت زیادہ نقصان ہوا لیکن کانگریس نے بھی اس وقت سازی چلی کہ محمد علی جوہور کو پریزیڈنٹ بنانی کوشش کی گئی کانگریس کا تو اس وقت یا برخلاف کھڑے رہیں گے کیونکہ ان کا احساس ہو چکا تھا بیٹا کہ جب بیچ میں آپ چھوڑ کے چلے گئے ہو تو کہیں نہ کہیں آپ نے بیک سٹیبنگ کر دی ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی اور اس وقت دیکھا جاتا ہے مولانا محمد علی جوہور بہت زیادہ یعنی کہ بیماری ہو چکے تھے جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا وقت آیا انیس سو تیس میں تو انہوں نے یہ اپنے جو سنہری الفاظ تھے اس وقت کے بہت زیادہ جو طاقتور الفاظ جو مسلمانوں کے لئے بن گئے تو اس وقت جنریشن میں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ تحریک تشکیل پاکستان کا جو بہت بڑا ایک رجحان بن گیا جب آل آباد ایڈریس میں علامہ اقبال نے پریزیڈنشل ایڈریس میں ایک علاق ریاست کا ایک مطالبہ کر دیا تو اس وقت محمد علی جوہر نے بھی کھڑے ہو کر یہ بولا کہ بریٹش will have to free یعنی کہ برطانیوں کو ازاد کرنا ہی پڑے گا کس کو انڈیا کو اور انڈیا کے حساب سے مسلمانوں کو independent یعنی کہ الگ ریاست کا مطالبہ دینا پڑے گا کیونکہ زائیسی بات ہے ہمارے رائٹسوں میں ملیں گے ہی نہیں ہم نے تو گلامی کی زندگی گزار رہے ہوں گے چاہے وہ انڈیا میں بھی ہوں آپ ہندووں کو تو آزاد کر دو کیونکہ انڈیا بلانگ تو ہندو نہیں مسلم مسلم تو اس وقت مجیوریٹی میں آئیں گے جب ان کے اختیارات ان کے رائٹس ان کو ملیں گے کانسٹیوشنل رائٹس ان کو مل جائیں گے جب وہ ہی نہیں مل رہے اتنے عرصے سے تو ہمیں ایک ریاست کے علاوہ ہمارے کو اور کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ایک سین ہی نہیں مل رہا کہ ہمارے کوئی رائٹس ملیں گے اور یہی وقت تھا اس وقت کہ جب مولانا محمد علی جہور جب آپ نے اپنی سکرین پہ دیکھا گا بیٹا کہ ان کے انتقال کا مومنٹ بھی یہی بنا ان کی ڈیتھ کا مومنٹ بھی یہی بنا کیونکہ اگر آپ نے دیکھا کہ اللہ کو یہی منظور تھا کہ جیسی یہی مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو غلامی سے نجات مل جائے آزادی نہ مل جائے نجات مل جائے کس سے بھرے صغیر سے کیونکہ ایسی بات ہے بیٹا ہمیں اس وقت پروٹیکشن نہیں ملے گی ہمیں اس وقت تحفظ نہیں ملے گا جب تک کہ اپنا گھر نہ ہو اور انہی کی اسی مثال پر رکھتے ہوئے انہی کے ڈیمانڈز کے اوپر بیت المقدس میں ان کو دفنایا گیا اب اس کے پیچھے بہت بڑی ہسٹری ہے بیٹا لیکن ہم نے اگر نوٹ کر رہا ہوگا کہ تحریک خلافت کا جو مین کانسپٹ تھا وہ کس نے دیا تھا مولانا محمد علی جوہر مولانا شوقت علی نے اور یہی وہ ریزنز تھا کہ یہی میسیج چھوڑ کے گئے یہی پیغام چھوڑ کے گئے کہ مسلمان ہمیشہ اتیاد میں تھے ہیں اور رہیں گے اور ہمیشہ آزاد گھومیں گے اور ہمیشہ یہ یاد اکنا بیٹا ہے کہ تشکیل پاکستان کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم نے نجات مل جائے برطانیہ سے بھی اور ہندووں سے بھی اور یہی ان کی مین کاوش بھی تھی اور ان کے دونوں اغبار جو اس وقت ان چیزوں کو کور اپ کر رہے تھے یہی ان کا سب سے بڑی اچیومنٹ تھی کہ انہوں نے ان اغباروں کے لحاظ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ بیدار کیا ان کو بتایا کہ کس طرح کے مسلمان اپنی غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور آج جب ہمیں اسلامی ریاست مل چکی ہے پاکستان تو ہم کیا کر رہے ہیں بیٹا کیونکہ ہمارے ہیروز اس وقت ہمارے جتنے بھی لیجنڈز تھے ان کو ہم نے یہ سمجھ کر ان پر عمل کرنا تھا کیونکہ یہ اصل بات ہوتی ہے ہمیں آپ کو پڑھانے کی اگر آج کے لیکچر میں اگر آپ کو کوئی چیز میں نہیں آئی تو میزہ عزوز شیک کریں کومنٹ کریں بیٹا اور آپ کو اس کے رگارڈنگ سروے یا ریسرچ یا معلومات ہو زیادہ تو پلیز میزہ عزوز شیک کریں کومنٹ کریں اس چینل کو زیادہ سبسکرائب کر کے ان بچوں ان لوگوں کا تک پہنچائیں جو لاعلم ہے ملتے ہیں نیکس سیکچر میں اللہ حافظ